اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا محرم کے مہینے میں اپنی بیوی سے جمع کرنا ہم بستری کرنا حرام ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے یاد رکھئے گا میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا لیکن میں آپ کو ایک مثال دے کر بتانا چاہتا ہوں قرآن میں آتا ہے ایک آیت موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی لما تحارمو ما احل اللہ لکھ یہ آپ کو آیت سورہ تحریم میں پارہ نمبر 28 پہ آیت نمبر ایک بلکل موجود ہے نمبر ایک آیت نمبر ایک پر موجود ہے یہ آیت اس کی جو شان نزول ہے آپ کو بخاری شریف میں حدیث نمبر 6691 کھول کر دیکھئے تفسیر ابن کثیر میں دیکھ سکتے ہیں جل نمبر 6 سفر نمبر 255 پر بھی موجود ہے اس کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا جب اللہ کے رسول نے شہد کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالی نے یہاں پر اللہ کے نبی کو تمبیح کی یہ فرمایا کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے تو بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالی نے جن کاموں کی اجازت دی ہے ان کاموں کو ناجائز اور حرام سمجھنا یا اللہ کے رسول نے جن کاموں کی اجازت دی ہے جو کام شریعت میں جائز ہیں ان کاموں کو ناجائز سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو شریعت میں جائز ہیں جائز ہیں جو ناجائز ہیں وہ اپنی جگہ ناجائز ہیں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی جائز کام کو ناجائز کر دیں کسی حلال کو حرام کر دیں یہاں تو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تو اللہ تعالی نے تنبیح کی کہ آپ شہد کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں میں نے تو اسے حلال قرار دیا ہے اللہ نے اللہ کے رسول کی تنبیح کی ہے تو یہ ارض کر رہا تھا محرم کے مہینے میں جو جمع کرنا ہے بیوی سے ہمبستری کرنا ہے بیوی سے بیوی کے پاس سونا ہے شرعن اس کے متعلق کوئی ایسی حدیث کوئی ایسی آیت کوئی ایسا حکم شریعت میں نہیں ہے کہ محرم میں بیوی سے جمع کرنا ناجائز ہے یا حرام ہے ہاں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو آپ دلیل پیش کریں انشاءاللہ اپنے سر کو خم کر کے اس دلیل کو تسلیم کر لیا جائے گا دلیل کی تحقیق کی جائے گی لیکن یاد رکھیں علمان تشریح کی ہے اس طرح کی کوئی روایت اور اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں کہ محرم کے مہینے میں ہمبستری کرنا جمع کرنا حرام ہے جب شریعت نے محرم کے مہینے میں جمع کرنے کو حلال قرار دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لئے محرم کے مہینے میں جمع کرنا ضروری ہے واجب ہے یا سنت ہے ایسی بات نہیں لیکن ہاں حلال ہے اگر کوئی اپنی بیوی سے محرم کے مہینے میں جمع کرنا یا ہمبستری کرنا چاہے تو جائز ہے اللہ کے رسول نے جو ہے اجازت دیا کیونکہ اس کی حرمت نہیں ہے شریعت میں جب حرمت نہیں ہے جب حرام حرام کا حکم نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہوا حلال ہوا جو کام شریعت میں حلال ہے آپ اسے حرام قرار دے رہے ہیں بعض حضرات ناجائز سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں یاد رکھے گا مسئلہ بلکل مختصر بتاؤں گا مسئلہ یہ ہے محرم کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنا بیوی کے ساتھ سونا ہمبستری کرنا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبحت نہیں ہے شریعت میں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی